اس کو ہم شامل کرنے جا رہے ہیں کہ ابتدا سے ہی اس دن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت بخشی ہے اور اس دن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں پر بڑا فضل اور انعام و اکرام کیا ہے آئیے اس کی کچھ فہرست ملاحظہ کر لیتے ہیں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت جو ہے وہ یوم عاشورہ یعنی محرم کی دسویں تاریخ کو ہوئی اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اسی دن پیدا کیا گیا اور آپ کی توبہ بھی اسی دن یعنی یوم عاشورہ کے دن قبول کی گئی اور اسی طریقے سے اسی دن اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت میں داخل فرمایا اور اسی دن عرش کرسی آسمان زمین چاند سورت ستارے جنت یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے یوم عاشورہ کو پیدا فرمایا تو آئیے اس کی طویل فہرس ہے میں اس کو شمار کرنے جا رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں عاشورے کی دن کیا کیا ہوا یہ حوالوں کے ساتھ عجائب المخلوقات فیض القدیر شرع جامع صغیر غنیت الطالبین اور فیض القدیر اسی طریقے سے غنیت الطالبین اور نزہت المجالیس کے حوالے سے یہ ساری چیزیں ذکر کی گئی ہیں اس کو ملاحظہ فرمائیں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ عاشورے کے روز خبول ہوئی اسی طریقے سے حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ عاشورے کے روز خبول ہوئی حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی سلامتی کے ساتھ کوہ جودی پر پھیری آ کر وہ عاشورے کا روز ہی تھا اور شکریہ کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام نے بھی روزہ رکھا اور دوسرے اپنی قوم کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا بنی اسرائیل کے لیے جو دریا پھٹا وہ عاشورے کا روز تھا جس میں فیران کو اور اس کی قوم کو غرق کر دیا گیا عاشورے کا روز تھا موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو نجات بخشی گئی وہ عاشورے کا روز ہی تھا حضرت ابراہیم خلللہ علیہ السلام پیدا ہوئے عاشورے کے روز حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ جو آب کو آگ میں ڈالا گیا تھا جو آگ گلے گلزار بنی وہ عاشورے کا روز ہی تھا اسی طریقے سے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو پیدا ہوئے وہ عاشورے کا روز ہی تھا حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو جو خید سے نکالا گیا وہ آشورے کا روز ہی تھا حضرت یونوس علیہ السلام مشلی کے پیٹ سے چالیس روز کے بعد جو نکالے گئے وہ آشورے کا روز تھا اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش آشورے کے روز ہوئی حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام جو مرض سے شفایاب پائے ایک طویل عرصے تک آپ اس مرض میں مبتلا رہے پھر اس کے بعد جو شفا پائی تو آشورے کا روز تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں روتے روتے آپ کی جدائیگی میں جدائی میں روتے روتے جو آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے بھائی آئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنا قمیس نکال کر دیا اور جاؤ جا کر یہ والد بزرگوار کے چہرے پر ڈال دو جب چہرے پر آپ کا قمیس مبارک ڈالا گیا تو آپ کی بینائی جس تاریخ کو لوٹ کر آئی وہ تاریخ آشورہ ہی تھی محرم کی دس تاریخ تھی یومِ آشورہ تھا اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو قوے میں ڈالا گیا وہ یومِ آشورہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کی فرشتی کے ذریعے حفاظت فرمائی قوے میں گرنے سے پہلے جبرایل علیہ السلام نے آپ کو بحفاظت کونے میں رکھ دیا تھا اسی طریقے سے حضرت سلمان علیہ السلام کو جو بادشاعت میں ہی وہ آشورہ کا روز تھا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف میں جو جادوگر میدان میں مقابلے کے لیے آئے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس میں کامیابی سے سرفراز فرمایا تھا وہ آشورہ کا روز ہی تھا محرم کی دسویں تاریخ ہی تھی اور اسی طریقے سے رب دلجلال الرحمن علی العرش سوا رحمان عرش پر اپنی شان کی مطابق جلوہ فگن ہوا وہ آشورہ کا روز ہی تھا اسی طریقے سے آسمان پر آسمان سے جو زمین پر سب سے پہلی بارش ہوئی کیونکہ یہ بارش کا موسم چل رہا ہے اور آج ہم اور آپ بارش میں بھگ رہے ہیں بارش یہ اللہ کی رحمت ہے تو جو آسمان سے زمین پر جو سب سے پہلی بارش ہوئی وہ بارش دس محرم یوم عاشورہ کو ہی ہوئی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو کرسی کو پیدا کیا وہ آشورہ کا روز تھا قلم کو جو پیدا کیا وہ آشورہ کا روز تھا آسمانوں کی جو پیدائش کا روز ہے وہ آشورہ ہے محرم کی دسویں تاریخ ہے اسی طریقے سے حضرت عدریس علیہ السلام کو جو جنت کی طرف اٹھایا گیا آشورہ کا روز ہے عیسیٰ علیہ السلام کو جو آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا وہ آشورہ کا روز ہے پہاڑوں کو جیزن پیدا کیا گیا آشورہ کا روز ہے اور سمندروں کو جیزن پیدا کیا گیا وہ آشورہ کا روز ہے یہاں تک کہ جو اصحاب کحف غار میں آرام کر رہے ہیں وہ اصحاب کحف کو رب دل جلال ہر آشورہ کے روز ان کی کروٹ پلٹا ہے ان کو کروٹ پلٹایا جاتا ہے وہ آشورہ کا روز ہی ہے اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت ام المؤمنین بی بی خدیجت الکبرہ رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا وعاشورہ کا ہی روز ہے اسی طریقے سے سرورہ کائنات فخر موجودات ہمارے اور آپ کے آقا و مولا تاجدار کائنات فخر موجودات حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لادلے اور پیارے نوجوانن جنت کے سردار اور ہمارے دلوں کا قرار ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے دلوں کا چین اور سکون اور ہماری حوصلہ ہماری حمد ہماری شجاعت ہماری دلیری ہماری بہدری کا مرکز و محمر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی جو شہادت رونما ہوئی کربلا میں وہ بھی یوم عاشورہ ہی تھا اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ جب قیامت خائم ہوگی وہ عاشورہ کا ہی روز ہوگا تو الغرز حادن اکرام یہ یوم عاشورہ کو جو تاریخی پس مندر میں یہ واقعات آہ عاشورہ کے روز اس کائنات میں رونما ہوئے ان تمام واقعات سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارہ و تعالی نے اپنے محبوب اور مقبول بندوں کو عاشورہ کے روز انعام و اکرام سے سرفراز فرمایا اب رہا یہاں پر سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے اہل بیت آپ کے خاندان والوں کی کربلا میں شہادت یقیناً یہ ایک سانح عظیم ہے یہ ایک بہت بڑا اندوہناک واقعہ ہے آپ کی شہادت مثالی شہادت ہے آپ کی شہادت کی مثال دنیا نہ قائم کر سکی نہ قیامت تک ایسی مثال کوئی قائم کر سکتا ہے آپ کی شہادت شہادت عظمہ ہے آپ کی شہادت یقیناً یہ امت محمدیہ اور اسلام کی بقا کے لیے شہادت آپ کی پیش کی گئی ہے یقیناً آپ کی شہادت میں بہت راز پنہا ہے آپ کی شہادت یقیناً ہمارے لیے اسلام کی بقا کے لیے آپ کی شہادت پیش کی گئی معزز حاضر اکرام وسامع اعظام شہادت ایک بہت بڑا بلند و بالا مقام و مرتبہ ہے شہادت کوئی معمولی سا مقام نہیں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کل بروز قیامت ہر بندہ حساب و کتاب کے بعد جنت میں جانے کی خواہش رکھے گا کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جو دنیا کی طرف لیکن ایک قسم کے لوگ ایک بندہ ایسا ہوگا جو دنیا میں واپس آنے کی خواہش کرے گا اللہ کی بارگاہ میں اے باریلا مجھے دنیا میں بھیج دے میں جاؤں اور تیرے نام پر لڑوں اور اپنی جان تیرے حوالے کر دوں تیرے دین کے خاطر تیرے تیرے کلیمے کی سربلندی کے خاطر اپنی جان قربان کر دوں پھر تیری بارگاہ میں آؤں پھر واپس جاؤں پھر آؤں اے باریلا جو شہادت میں جو مزا ہے جو لطف ہے جو کرم ہے اے باریلا یہ جنت میں ویسا مزا نہیں ہے تو رب دلچلال کی بارگاہ میں شہید یہ عرض کرے گا کہ اے باریلا مجھے پھر سے دنیا میں بھیج دے تاکہ میں جا کر تیرے نام پر اپنا گرہ دوبارہ کٹا کر آؤں گا تو شہید کا مخام و مرتبہ بہت بڑا ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ آشورے کے روز صبح پر تو انعام و اکرام ہو رہا ہے اور اہل بیت رسول پر یہ اندوہناک واقعہ یہ اتنا ظلم ستم یہ ظلم استبداد یہ ظلم کا واقعہ یقیناً یاد رکھیں یہ بظاہر ہم کو اور آپ کو یقیناً یہ ظلم دیکھ رہا ہے یہ شہادت دیکھ رہی ہے لیکن رب دلچلال شہادت کے دریئے ایک عظیم مقام و مرتبے سے اللہ تعالیٰ امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرفراز فرمانا چاہ رہا ہے رہا ہے اور بازدایٰ عن چاہ رہا ہے موسیقی